السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے بھائی آپ نے مفتی تارک مسعود صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے ایک وطر کے پڑھنے کے حوالے سے اور ایک وطر کا سوال پڑھتے ہوئے مفتی صاحب کی کیسے تیز ہوئی نہ ملوم کیوں تیز ہوئی سنتے ہیں مفتی صاحب نے کیا کہا اور پھر پوچھ لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے مفتی تارک مسعود صاحب محترم فرما رہے ہیں حدیث میں ایک وطر نہیں ہے اور جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس حدیث سے ہم انکار نہیں ہیں اب مفتی تارک مسعود صاحب نے کہا کہ حدیث میں ایک وطر نہیں ہے میرے سامنے تو حدیث موجود ہے اس میں تو ایک وطر بھی موجود ہے ٹھیک ہے آئیے حدیث پڑھتے ہیں ان ابی ایوب الانساری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر حق على کل مسلم وطر حق ہے ہر مسلمان پر جو چاہتا ہے کہ میں پانچ وطر پڑھوں تو پڑھے اس کو چاہیے کہ وہ کرے جو چاہتا ہے کہ مجھے تو تین وطر پڑھنے ہیں تو پڑھے اور جو چاہتا ہے کہ ایک وطر پڑھنا ہے ہیک وطر پڑھنا ہے تو کرے تو مفتی تارک مسعود صاحب یہ ایک وطر کی حدیث تو آ گئی ہے اب میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ تین وطر پڑھیں گے تو تین وطر پڑھنے کا دو طریقہ ہے ایک ہے ایک سلام کے ساتھ تین وطر پڑھنا اور ایک تشاہت کے ساتھ اس میں آپ وطر کو نماز مغرب کی طرح نہیں پڑھیں گے جیسے مفتی تارک مسعود صاحب یا دیگر دیوبندی بریل بھی پڑھتے ہیں تین وطر ایک سلام اور ایک تشاہت کے ساتھ پڑھنا ہے دارِ کتنی نبی علیہ السلام نے فرمایا تین وطر مت پڑھو وطر کو نماز مغرب کی طرح مت پڑھو مشابہ مت کرو تو مغرب کی نماز میں مفتی تارک مسعود صاحب نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں دوسری رکھت پڑھ کر اتحیات اللہ پڑھنا بیٹھ جاتے ہیں وطر میں یہ کوئی نہیں کرنا جب تین وطر ایک سلام اور ایک تشاہت کے ساتھ پڑھنا ہے دوسرا دوسرا تین وطر پڑھنے کا طریقہ کہ آپ دو رکھت پڑھیں اور تشاہت بیٹھ جائیں سارا کچھ پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں پھر ایک رکھت پڑھ لیں یہ بھی تین وطر ہو گئے پانچ وطر جب آپ نے پڑھنے ہیں تو پانچ وطر کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکھت میں جا کر تشاہت کرنا ہے پہلی میں کھڑے دوسری میں کھڑے تیسری میں کھڑے چوتھی میں کھڑے پانچ وطر میں بھی کھڑے پانچ وطر پڑھ کر آپ نے تشاہت بیٹھنا ہے اور دیگر حدیث کے اندر سات وطر کا اور نو وطر کا بھی طریقہ موجود ہے ذکر موجود ہے اس میں سات میں بھی آپ نے ساتمی پڑھ کر تشاہت بیٹھنا ہے نو وطر کے اندر پھر آپ آٹھمی پڑھ کر تشاہت بیٹھیں گے اور پھر نوی رکت پڑھ کر پھر تشاہت بیٹھ جائیں گے تو جنابِ محترم مفتی تارک مسعود صاحب کا کہنا کہ ایک وطر حدیث میں کوئی نہیں ہے تو یہ حدیث تو میرے سامنے آ گئی ہے نمبر بھی سننے یہ عبود آود میں ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر آپ کو مل جائے گی عبود آود کے اندر مفتی تارک مسعود صاحب آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ شاملے پہ نمبر مارنا ہے ون فور ڈبل ٹو کتنے نمبر کا ون فور ڈبل ٹو یہ اپنے لیپ ٹاپ میں شاملے پر نمبر ماریں اور یہاں آپ کے کی بورڈ پر انٹر کا بٹن بھی ہے تو اس بٹن کو بھی ٹھک کرنے فوراً حدیث آپ کے سامنے آئے گی الوطر حقن على کل مسلمن فمن احبا ایوتی ربی خمس فلیفال اور میں نے صرف فلیفال لکھ کر انٹر مارا ہے بہت سارے فلیفال میرے سامنے آئے ہیں میں نے اپنے مطلب کا فلیفال آپ کو دکھا دیا ومن احبا ایوتی ربی سلاس فلیفال ومن احبا ایوتی ربی واحدت فلیفال تو یہ حدیث موجود ہے یہ حدیث موجود ہے یا تو آپ کو پڑھائی نہیں گئی اور یا پڑھائی گئی تو اسی سپیڈ میں پڑھائی گئی جس سپیڈ میں مفتی تارک مسود صاحب نے سوال پڑھا ہے کیا سپیڈ ہے سوال بھی ذرا سننے وہ بات میں ہے حدیث میں ہے کہ وطر کی نماز آسانی کی ساتھ پڑھی جائے تو مفتی تارک مسود صاحب کو یا تو یہ حدیث پڑھائی نہیں گئی یا پڑھائی گئی لیکن انسان ہے بندہ بھول جاتا ہے ہم بھی بھولتے ہیں یا پھر پڑھائی گئی اس سپیڈ میں جس سپیڈ میں مفتی تارک مسود یہ سوال پڑھ رہے ہیں اور یاد رکھئے ہمارے ایک بھائی ہیں وہ دیوبندی تھے اور اللہ تعالی کی تفیق شامل حال ہوئی تو دیوبندیت کو چھوڑ کر وہ قرآن و حدیث پر آگئے نام ان کا ہے سید عطیق الرحمان شاہ صاحب کشمیری حافظ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں حدیث پڑھائی جاتی تھی استاد کہتا تھا وہ شاگی وہ سٹوڈن وہ طالب علم حدیث کی بارت پڑھے گا جس کی سپیڈ سب سے زیادہ تیز ہوگی جیسے مفتی تارک مسود صاحب کی سوال پڑھنے کی سپیڈ ہے سنیے مفتی صاحب آپ اپنی سپیڈ کو اور سننے والے آپ بھی تارک مسود صاحب کی سپیڈ کو چیک کریں وہ بات میں ہے حدیث میں ہے کہ بطر کی نماز آسانی کی ساتھ پڑھی جائے حدیث میں بطر کی اکرکت بھی صحبیتے لیا Woodstock حدیث کا کیا طریقہ ہے حدیث میں اکرکت بھی سمجھیں یہ جب اتنی سپیڈ سے بندہ مدرسے میں حدیث پڑھے نا حدیث پڑھ لے پڑھتی نہیں ہے تو ہمیں حدیث پڑھائی ہے حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ احلالہ نے اچھا جی اور کنوں نے پڑھائی ہے محترم عبدالرامان ثانی صاحب حافظ احلالہ بن حافظ عبدالمنان نور پوری راہم احلالہ نے اور کنوں نے پڑھائی ہے آپ کا بھلا ہو ابو سیف صاحب ہمارے تلوار والے استاد نے اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں اور عزتوں سے نوازے انہوں نے پڑھائی ہے اور سلو سبیب انتہائی سلو عن ابی ایوب الانساری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر حق علا کل مسلم فمن احبہ ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احبہ ان یوتر بسلاس فلیفعل ومن احبہ ان یوتر بواہدت فلیفعل اس لئے آج مجھے لگتا ہے مرکز طیبہ مرید کے جامعہ دعویٰ اسلامیہ سے اس مسجد میں آئے ہوئے یعنی جامعہ کو چھوڑے ہوئے کم سے کم بھی بیس سال تو پکے ہیں نا تو بیس سال بعد بھی مجھے یاد ہے کہ ایک وطر والی روایت میں فلیفعل ہے اور الفاظ بھی تھے تو میں نے صرف فلیفعل مار کر انٹر کیا اب حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ ان کا آہستہ آہستہ حدیث پڑھانے کا فائدہ کیا ہوا بیس سال بعد بھی مجھے یاد ہے کہ ایک وطر کی حدیث ہے اور تھوڑی سی ٹائپنگ اور ایک انٹر مارنے سے وہ حدیث سامنے آ گئی ہے تو یہ تیز حدیث پڑھنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ مفتی تارک مسعود صاحب فرما رہے ہیں ایک وطر پڑھنے کی حدیث ہے ہی کوئی نہیں تو یہ دو حلیث ہے نا اور اس کے بعد مزید حوالہ دوں مزید حوالہ یہ ہے کہ صحیح بخاری ہے امیر المومنین سبحان اللہ کون امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ایک وطر پڑھتے تھے پیغمبر اجازت دے رہے ہیں اَنْ يُوتِرَ بِوَاہِدَةٍ فَلْيَفَلْ ایک وطر پڑھنا جاتے ہو تو پڑھو تو جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کرو تو پڑھو فَلْيَفَلْ مطلب کرو پڑھو جب نبی اجازت دے رہے ہیں تو پیغمبر کی اجازت مل گئی ہم تو جبریل کے کہنے پھر بھی نہیں رکنے والے ہاں کیا خیال ہے ہمیں ہمارے نبی نے بتا دیا اَنْ يُوتِرَ بِفَاہِدَةٍ فَلْيَفَلْ ایک وطر پڑھنا چاہتے ہو تم ہی آپ پڑھو نا تو اہلِ حدیثوں کو تو امامِ عاظم محمد الرسول اللہ سے نے اجازت دے دی اور حضرت امیر معاویہ پڑھا کرتے تھے پیغمبر کی اجازت ہے معاویہ کا عمل ہے اور صدیاں بیٹ گئی ہیں آج بھی اہلِ حدیث ایک وطر پڑھنے والے پڑھتے ہیں ویسے ہم تین بھی پڑھتے ہیں اس سے زیادہ بھی پڑھتے ہیں صرف ایک ایک ہی نہیں پڑھتے الحمدللہ یہ پورا رمضان گزرا ہم نے تین وطر ہی پڑھے ہیں تو اس لئے محترم یہ ایک وطر کی حدیث موجود ہے اور ایک وطر پڑھنا چاہیے تاکہ نبی کی یہ سنت کولی سنت بھی ہمارے سامنے رہے باقی کسی کو تین وطر پڑھتا ہے کوئی تو اچھی بات ہے کوئی پانچ سات نو پڑھ لیتا ہے تو پھر اور بھی اچھی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کتاب و سنت کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے بھائیوں یہ کتاب و سنت ایک پاک پویتر سمندر ہے اور سمندر میں یا پانی میں سے قیمتی ہیرے جواہرات اور سپیاں تلاش کرنے کے لیے دبکی بھی لگانی پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تلاش کرنے والوں کو تو خدا بھی مل جاتا ہے اللہ بھی مل جاتا ہے تو ہمیں یہ صرف حدیث نہیں مل سکتی تھوڑا سا دبکی بندے کو لینی چاہیے تراکی آنی چاہیے سانس روکنے کی مہارت ہو بس آپ کتاب و سنت میں گھوٹا لگائیں اللہ کے فضل سے ہر سوال پر قرآن و سنت کے دلیل نہیں ہوگی دلائل کام بار ہوگا صرف سانس روکنے کی تھوڑی پریکٹس ہو کہ بندہ دبکی لگا پائے جس کو سانس روکنا نہیں آتا وہ کیا دبکی لگائے گا آپ کئی دفعہ ہاتھ اندر کرنے سے تو چیز ملتی نہیں ہے کہ جب تک آپ پوری تندر اندر ہوتا نہ لگائیں اور یہ تو ایسے خیر میں نے دبکی نہیں لگائی ہے ایک وطر کی حدیث تلاش کرنے کے لیے میں نے صرف شہادت والی انگلی سے کام لیا ہے انگلیوں سے لکھا اور یہ شہادت والی انگلیوں سے انتر مارا حدیث آگئی ہے یہ تو خیر معمولی مسئلہ تھا یہاں دبکی لگانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو صرف انگلی کے ایک پورے سے ہو گیا موسیقی موسیقی